اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں ملیکم اور اپنی نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جی تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی سارے ہمارے جو وال ہینگنگز ہیں وہ خالی بڑھ گئی ہیں کیونکہ سٹاک ہمارا تقریبا تقریبا انڈ ہونے کو ہے اور نیو سٹاک کافی آ بھی رہا ہے ففٹین انچز کا اور باقی جو ہماری مین ورائٹی ہے سیونٹین انچز کی ایٹین انچز کی وہ انشاءاللہ تقریبا دس سے بارہ دن میں پہنچ جائے گی بہت ہی ہوج ورائٹی ہے تو یہ پندرہ انچ کی کچھ ویلز آئی تھے اس میں سے کافی بگ گئے ہیں کافی کا لاسٹ لاسٹ سیٹ جو ہے وہ رہ گیا ٹھیک ہے جس طرح آپ کی سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ سے بتاتا ہوں آپ کے ساتھ میں بات کرتا ہوں یہ ٹائرز ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں پندرہ سے لے کے ساترہ انچ کی پروفائلز اٹھارہ انچ بھی پڑے ہوئے ہیں تو ایک اور سرپرائز بھی ہے جو کہ الحمدللہ ہم نے پوسٹ کیا تھا ہمارے فورجڈ ویلز باہنچ چکے ہیں وہ بھی ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہی پڑے ہوئے ہیں تو ففٹین انچز میں یہ ایکس ایکس آر فل ہائی پولشٹ کنکیو میں آیا ہوئے جی وید لپ ٹھیک ہے یہ الحمدللہ پاکستان میں ہم نے امپورٹ کیا تھا بھی پھر دوبارہ ہمارے پاس آیا ساتھ ہی یہ ٹی ٹی سیون ہے سال از جی یہ اٹ جے جے میں ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد پھر یہ ورک مائسٹرز ہیں جی یہ بھی فل ہائی پولشٹ میں ہیں اٹ پوائنٹ فائی جے ہیں پھر یہ ہمارے پاس فور انٹو ہنڈڈ پی سیڈی میں باربٹ ویلز ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں جی اٹارہ ریسنگ کے ہیں 9JJ 10JJ Staggers ہیں اور نیگٹیف تھرٹین اور نیگٹیف تھریٹو آف تر ٹیپ بہت ہی 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 جی لے پیس کا یہ ریر ویل گاڑیوں کے لیے ہے 114 پی سیڈی میں ٹھیک ہے جی یہ ہمارے ورک ایموشن سی آر کے ہو گئے یہ ٹرک ریسنگ ویلز ہو گئے ایک ایک سیکس آر سپر کنکیو ہو گئے ساتھ ہی یہ ہمارے 8J 9J Staggers ورک سی آر زیرو ون ہو گئے ہیں وہ اوپر ہمارے پاس سٹاک ریسنگ کا 8.5JJ میں فل پولشٹ میں ہے ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس جو ہے روٹی فارم کا ویل ہے یہ دیکھیں 8.25JJ میں اور یہ وٹن ایبز ہیں جی یہ 9J نیگٹیف تھرٹین آف سٹ میں یہ سارے برینڈ نیو باکس پیکٹ ویلز ہیں یہ آپ دیکھنے سارے یہ تو ہو گئے اچھا ابھی میں اس سکرین کو یہ وائیڈ انگل کیا تھا اس کو میں نارمل کرتا ہوں اور اب بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ آپ کو بڑا پسند آئے گا امید کرتا ہوں جو ہمارے فورٹ ویلز ہیں اس کے بارے میں میں بتا دوں کہ وہ سجاد بھائی نے بورٹ کر آئے ہیں اسلام آباد سے وہ ہوتے ہیں بسیکلی وہ اس وقت سعودی عرب میں ہیں تو فیلال یہ میرے پاس ہی پڑھیں جب وہ مجھے کہیں گے کہ ڈیلیور کروا دو تو وہ میں کر دوں گا انشاءاللہ تو وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں اور یہ ہیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ یہ ٹو پیس فورٹ ویلز ہیں جی کسٹم آرڈر ہے اور یہ آپ دیکھ لیں یہ سٹیگرڈ فارم میں ہے اور اس کی ساری سپیکس اور ڈیٹیلز میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ دیکھیں یہ اس کی بہت سٹوریز ہیں اس کے سنٹر کیپ سے لے کے اس کا سب کچھ کسٹمائزڈ ہے جی یہ آپ چیک کریں اس میں کافی ٹیکنیکل چیزیں تھی وہ تو ہم نے ان کے ساتھ ڈسکس کر لی ہیں وہ آپ کو میں بتاتا ہوں ابھی کہ ان ویلز کو ہم نے کس طرح منفیکچر کروایا اس کی سپیکس کیا ہیں اور کس گاڑی کے لیے یہ بہت ہیوز لے پہ چھ انچ اور ساڑھے پانچ پانچ اور چھ چھ انچ کی تو اس کی صرف لے پہ جی تو یہ ایٹین انچز میں ہے اور یہ آ چکے ہیں پاکستان بہت ویٹ کی ہے ہم نے اس کا یہ والے جو دو ہیں یہ والے یہ ہے ٹین پوائنٹ فائیو جے جے میں اور ایٹین انچز ہے فائیو انٹو ون فارٹین پوائنٹ 3 پی سی ڈی سیمٹی تری پوائنٹ ون سینٹر بور ہے کسٹم ویلز ہیں کسٹم سینٹر کیپس ہیں اور نیگٹیف ٹین آف سیٹ ہے اس کا لپ تقریباً ساڑھے پانچ انچ کی اس کی سٹریٹ لپ ہے اس کی یہ فلنج جو ہے یہ اتنی مضبوط فلنج ہے کہ اس کو جب آپ ہاتھ لگاؤکے تو آپ کو لگے کہ یہ بہت ہی کوئی سولیڈ چیز ہے جو کہ ہمارے نورمل کاسٹڈ ویلز ہوتے ہیں اس سے اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے ٹھیک ہے جی سوری تو یہ ویلز آپ دیکھ لیں یہ اس کی لپ جو ہے وہ فل پالشڈ ہے اور اس کا جو اس کو سپوکس جو ہے وہ پینٹ فنش میں اس کے سپوکس جو ہے یہاں سے دیکھیں بالکل اس کے انڈ کے ساتھ ٹچ ہوئے ہوئے ہیں میں اس کو فوکس کر دوں یہ ٹچ ہوئے ہوئے ہیں اصل میں اس کا جو لپ تھا یہ سپوکس تھا یہ یہاں پر آرہا تھا اگر یہاں پر آتا تو اس کو ہم فل پالشڈ میں اس کی سپوکس بھی کر پاتے لیکن ان کو جو ہمارے ایس ڈی وائی ہیں ان کو اصل میں چاہیے تھا کہ اس کی سپوکس بینڈ رہے تاکہ اس کی لپ اور بھی پرومننٹ رہے تو اس لئے میں نے ان کو مشورہ دیا کہ پھر تو یہ پالشڈ میں نہیں ہو پائے گا تو یہ میں نے پینٹ میں ہی اس کو بہت ہی ایک فائن طریقے سے اس کے پینٹ کو ہم نے بلکل پالشڈ کی لکھ دی بھی ہے ٹھیک ہے یہ آپ چیک کر لیں یہ اس کی شائن ہے الحمدللہ ماشاءاللہ یہ اس کے سنٹر کیپ سے بڑے مزیگی چیز ہے یہ دیکھیں یہ اس کا سنٹر کیپ ہے یہ ایس ڈی خان جو ایس ڈی لکھا ہے سجاد بھائی کا اوپر فوج ویلز اور کسٹم ڈی زائن ظاہری بات ہے یہ کسٹم ڈی لز ہیں اور اس کی پینٹ کی کالٹی دیکھیں آپ یہ دیکھ چیک کریں یہ اس کی کالٹی ہے آثنٹک چیز آثنٹک ہوتی ہے جی الحمدللہ پاکستان میں ملک ٹریڈرز سے ہی یہ آپ ایمپورٹ کرا سکتے ہیں اور ہم ہی وہ پہلے ہیں جو الحمدللہ ٹو پیس فوج پر پاکستان میں ڈیل کر رہے ہیں ہمارا انشاءاللہ بہت جل اپنی پروڈک لائن آئے گی آپ لوگ کی دعا چاہیے آپ لوگ کی سپورٹ چاہیے یہ اس کے پچھلے ویلز ہیں جی ریئر ویلز ہیں یہ 11 جے جے میں ہیں اور یہ ہے نیگٹیف ٹوئنٹی آف سٹ میں یہ پروجیکٹ بھی آپ کو میں بھی بتاتا ہوں کہ یہ کس گاڑی پہ انشاءاللہ انسٹال ہوں گے یہ دیکھیں جی اس کی یہ چھے انچ کی لے پہ چھے انچ سٹریٹ لے پہ اس کی نیگٹیف ٹوئنٹی اس کی آف سٹ ہے یہ دیکھ لیں جی یہ بھی اسی طرح 5 x 114.3 پی سیڈی ہے اور یہ نیگٹیف ٹوئنٹی آف سٹ میں اور اس کی بھی سنٹر کیپس جو ہیں وہ کسٹم کیپس ہیں اور یہ پولیشٹ اس کی لپ ہے اور پینٹ فینش اس کی سپوکس ہے لیکن بہت ہائی کالٹی اس کی پینٹ ہے تو یہ آپ دیکھیں جی یہ ویلز تھے اس کے اچھا یہ ان ویلز کی بیک سائیڈ یہ آپ چیک کریں یہ بیک سائیڈ ہے یہاں پر یہ ٹو پیس فورج ہے تو اس کا فیس منفیکچر ہو گیا پھر اس کو یہ بولٹس ہیں ان بولٹس کی مدد سے اس کو فکس کیے گیا ٹھیک ہے یہ آپ چیک کر لیں اس کے بعد پھر یہ اس کی پی سیڈی کے جو ہولز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہو گئے پھر اس میں میں نے ایک چیز یہ کرائی کہ یہ جو اس کے سائیڈ پہ ہولز ہیں اس پہ آپ پی سیڈی چینج بھی کر سکتے ہیں وہ آپشن بھی آپ کے پاس ہوتی ہے کسی نے گاڑی چینج کر لی اور یہ ویلز اس کو اس گاڑی میں لگانے ہے تو پی سیڈی چینج ہو سکتی ہے یہ اس کی کچھ انفرمیشن لکھی ہوئے ہے 5 x 1 14.3 پی سیڈی نیگٹیف 30 ای ٹی کا مطلب ہوتا ہے آف سیٹ ٹھیک ہے جی اور 18 x 11 یہ اس کا سیریل کورڈ ہے اور دوسری سے بڑی بات جو اس میں اکثر لوگ جو ڈیلرز ازاد ہیں وہ چوری کر لیتے ہیں ویلز ہوتے ہیں وہ پہلے سے بنے ہوئے ویلز ہوتے ہیں لوکل مارکٹ کی ویلز ہوتے ہیں کسٹم آرڈر ہوتا ہی نہیں ہے ہمارے کسٹم آرڈر کا یہ ثبوت ہے اس کا سیریل کورڈ اپنا منفیکچر ڈیڈ بھی ہوتی ہے سیریل کورڈ بھی ہوتا ہے یہ اس کا سیریل کورڈ ہے ٹھیک ہے جی یہ میں فوکس کر رہا ہوں یہ اس کا سیریل کورڈ ہے ٹھیک ہے جی اور یہ الحمدللہ آپ کے تھوڑے سے بھائی کی بھی پبلسٹی ہونی چاہیے تو 20,11 2020 11 اور 26 تاریخ کو 26,11,2020 کو یہ منفیکچر ہوئے ہیں فورج T6061 یہ اس کا موڈل ہے سائز 18 انٹو 11 نیگٹیف 20 آف سیٹ 5 انٹو 1 14.3 پی سیٹی اور 73.1 آف سیٹ اور یہ 2 پیس فورج میں ہے جی اور یہ اس کی بیک سائیڈ تھی تو مجھے آپ بتائیے گا آپ کو یہ ویلز کیسے لگے اس کے باکسز جو ہیں کافی ہوج ہیں وہ میں نے اس رکھ باہر رکھے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا آپ لوگ کو میں یہ دکھا دوں اور یہ انشاءاللہ لگیں گے جس گاڑی پہ وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے انہوں نے کہا ان کی زبانی جو بات مجھے مجھے پہنچی ہے یہ سیوک ایکس ان کا ایک پروجیکٹ ہے اس پہ انشاءاللہ یہ ویلز لگیں گے اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویلز پسند آئے ہوں گے یہ ایک بہت ہی نیکسٹ لیول کی چیزیں ہیں جو کہ پاکستان میں امجد خان اور سجاد بھائی جو ہیں وہ اس چیز کو آگے لے کر چل رہے ہیں موٹر سپورٹس میں تو یہ پاکستان کا دوسرا ہی سیٹ ہے امجد خان نے پہلا سیٹ منگوایا دوسرا سیٹ سجاد بھائی نے منگوایا یہ دونوں بھائی ہیں ٹھیک ہے جی پاکستان انڈرگراؤنڈ گروپ کو یہ لوگ ریپریزنٹ کرتے ہیں اور یہ سجاد بھائی کے ویلز تھے یہ ابھی جیسی اس کا انشاءاللہ یہ ویلوگ ختم ہوگا اس کو دوبارہ پیک کر دیا جائے گا میں نہیں چاہتا کہ اس پہ کوئی سکرائچ وغیر آئے تو مقصد دیئے تھا کہ میں آپ کو یہ دکھا دوں آپ لوگ کو پسند آئے اور یہ چک کریں یہ بہت ہی 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 لپ میں ہے اب میں اس طرح کا مجھے ویڈیو وغیرہ بنائی نہیں آتی وہ سکلز میرے پاس نہیں ہیں ہمارا کام الگ ہے میرا کام ریمز کا ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو میں بلکل کلیر ویو دوں ویلز کا یہ چک کر لیں تو یہ ویلز تھے ایٹین انچز 10.5 جے 11 جے سٹیگرز میں اور نیگٹیو 10 اور نیگٹیو 20 آف سیٹ 5 into 1 14.3 بی سیڈی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویلز پسند آئے ہوں گے یہ پاکستان کا 2 پیس فورج ہے اب ایک اور ویل انشاءاللہ سیٹ ہے وہ پاکستان کا 3rd سیٹ ہے 2 پیس فورج کا لیکن وہ پاکستان کا وائیڈیسٹ ویل ہے اور وہ سیالکورٹ سے ہمارے بھائی ہیں شمس بھائی انہوں نے امپورٹ کیا کیمرا کہا نکل گیا اچھا تو وہ انشاءاللہ آپ کو دکھائیں کہ وہ بہت جل پہنچنے والے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ بس کچھ ورائٹی ہماری رہ گئی ہے یہ 18 انچز میں ہے 3 sdm 006 اور یہ دیکھیں یہ z پرفارمنس ویلز ہیں ایک سیکنڈ اچھا یہ z پرفارمنس ویلز ہو گئے یہ بھی ساڑھے نو ساڑھے در جے sdm 14-5 نٹ میں super chrome میں اور یہ چار نٹ میں میرے پاس پڑے ہویا ہیں workmeisters 9jj super chrome میں اور یہ میرے پاس jnc کے ویلز پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ 9j 10j sdm میں اور یہ ہے جی emotion آر یہ چار نٹ میں 17 میں اور یہ 9jj ساتھ ہی میں پھر cv3 واسن ڈو ڈون میں ہو گیا پولش فیس اور بلیک اس کا جو ہے انر بیرل ہے یہ 5.100 pcd میں مل جائے گا اور 114 pcd میں بھی مل جائے گا تو یہ آج کی ویڈیو تھی امید کہتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کچھ بھی آپ نے پوچھنا وغیر ہو تو میرے ورڈ سیپ پہ آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں نکی رپی اف ون 9.5 10.5 جی سٹیگرز ہیں فل پولش میں یہ چیک کریں یہ ساتھ میں جین سی کی ویڈز 18 انچز میں 9.5 جی سٹریٹ میں اور وہ ہمارے یہ یہ چیک کریں یہ بھی 18 انچز میں ہیں اور 11 جی ہیں پھر ورک مایسٹرز آگئی ساڑھے 9 ساڑھے 10 جی سٹیگرز میں تو یہ آج کی ویڈز تھے اور آپ کوئی اور سوال ہو تو آپ میرے ساتھ کانٹیک کر سکتے ہیں ورڈ صاحب کا نمبر ہے 0 3 6 10 باقی یہ ویڈز انشاءاللہ جب گاڑی پہ انسٹال ہوں گے تو کچھ مزہ ہوگا انشاءاللہ بہت خوبصورت بہت زیادہ خوبصورت ویڈز ہیں اللہ ان کے نصیب میں کرے پاکستان یہ انشاءاللہ جب گاڑی پہ لگیں گے تو آپ دکھائیں گے یہ آپ چیک کریں اس کی لپ جو ہے یہ نام خدا بہت ہیوج لپ میں 18 انچز میں بہت ہیوج لپ ہے یہ ویلز تھے اس ڈی خان وائی کے سجاد وائی کے اور یہ میں نے آپ دکھا دی اس کی ڈیٹیلز وغیرہ میں نے آپ دے دی اس کی کچھ پکچرز وغیرہ بھی انشاءاللہ میں اپلوڈ کر لوں اور مجھے اور موٹیویشن ملتی رہے گی انشاءاللہ اور جس دن میرے 10 کے سبسکرائبرز ہو گئے انشاءاللہ اس دن ایک یہ 15 انچز میں کوئی ایک ڈیو ڈیو ویل جو ہے وہ میں سیٹ گیو اووے کروں گا فری انشاءاللہ آپ کو ملے گا تو یہ ہمارا پیار ہے آپ بھی اپنا پیار دکھائیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو بہت جل آتی ہے تب تک مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھیں دعا میں ہمیں یاد رکھیں جی اللہ حافظ